نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایمکین میں ہوں آپ کے ساتھ رشب سونی اور آج بات کریں گے مانسون ستر کے ہنگامے کی جس میں بی جی پی کانگریس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی دراصل مدی پردیش ویدھان سبا کا چار دنوں تک چلنے والا مانسون ستر کیول اور کیول دیر دن میں ہی ختم ہو گیا او بی سی پر وپخش کے ہنگامے کے بیچ انپورک بجٹ آبکاری سنشودن ویدھیک سمیت کئی ویدھیک پارت کر دی گئے اس کے ساتھ سدن کی کاروائی انشت کالین سمیے کے لیے اس تھگت کر دی گئی اس کے ساتھ سیدھے شیت کالین ستر ہی آئیجت کیا جائے گا اس سے پہلے ویدھان سبا میں مہنگائی اور او بی سی آرکشن کو لے کر سرکار اور وپخش کے بیچ جم کر ہنگامہ ہوا اس ہنگامے کے بیچ ہی انپورک بجٹ اور سبھی سنشودن ویدھیک پارت کیے گئے اس کے بعد سدن کی کاروائی انشت کالین کے لیے اس تھگت کر دی گئی بتا دے ہی کہ او بی سی آرکشن کے مدے کو لے کر کانگریس ویدھائکوں نے ویدھان سبھا میں گاندھی پرتما کے پاس کالا اپرن پہن کر پردرشن کیا اس کے ان کے اس پردرشن پر سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب پورو سی ایم کملناتھ کو دینا چاہیے او بی سی آرکشن پر لگی یاچیکہ کے سمیے انہوں نے کیا کیا سی ایم نے کہا کملناتھ او بی سی آرکشن کیس کو لے کر ایڈوکیٹ جنرل کو کوٹ میں کھڑا کر دی دیش کے بڑے وکیلوں کو اس کے لیے بلا تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کیس میں اسٹے ہو گیا اسٹے کے بعد تدکالین ایڈوکیٹ جنرل نے اس کو ایم پی پی ایس سی میں بھی لاغو کرنے کو کہا تھا یہ کانگریس سرکار کا کام تھا سی ایم شیوراز سنگھ چوہان نے کہا کہ کملناتھ نے پچھلے ورگ کی پیٹ پر چھوڑا بھوکا ہے سدن کی مریادہ کو تارتار ہوتے دیکھا ہوگا آپ سب نے کہ کیسے کانگریس کے بدھائک نے کرتا پھال کر چیتھنے چلانی کا جو سوانگ رچا ہے اس سے صد ہوتا ہے کہ ان کی جنتہ کے پرتی کوئی سانگ ہوتی نہیں ہے ایک نمبر کے نوٹنگ کی باز ہے یہ مدی پردیش میں کانون بیوستہ کو چنوٹی اتپن کرنا چاہتے ہیں یہ مدی پردیش کو بیبنے جاتی ہو ہمیں بھانٹنا چاہتے ہیں اور کھائی کو بڑھانے کا پاپ کر رہے ہیں ایسا صدن چلنے سے بہتر ہے کہ سماکت ہو جائے جب بپکش صرف خردنگ پر اتار ہو مدی پردیش کی بھارتی ایجنتہ پائٹی سرکار پچھنا ورگ آرکشن کے سندر میں گھڑیالی آسو بہا رہی ہے جبکہ تتھے اس کے بپری تھے ہیں اٹھارہ آٹھ دوہزار بیس کو بھارتی جنتہ پائٹی سرکار بننے کے بعد مدی پردیش کے اترکت مہادی بکتہ پسپیند یادو دوارہ ابھیمت دیا گیا جس کے انسار مدی پردیش میں پشرا ورگ آرکشن کو چودہ فیزدی رکھا جائے اور تیرہ فیزدی آرکشن کو ہولڈ کیا جائے پشپیند یادو جی کے ابھیمت کے آدھار پر ہی نیائے لے نے پشرا ورگ آرکشن کو ہولڈ پر رکھا ہے اسی طرح سے نیائے چیم کی بھرتیوں کے سندر میں اسی ابھیمت کی آر لے کر نیائے لے میں ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ کیول چودہ فیزدی پشرا ورگ آرکشن کے آدھار پر نیائے چیم میں بھرتیاں کی جائیں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار پشرا ورگ برو دی ہے جبکہ نیائے لے دوارہ کیول میڈیکل بھرتی پرکشا کے لیے استغن دیا گیا تھا لیکن سرکار دوارہ سبھی طرح کی بھرتیوں میں پشرا ورگ ستائیس فیزدی آرکشن پر روک لگا دی گئی ہے یہاں تک کی ساس کیے آساس کیے سبھی طرح کے مہا بدھیالےوں کی پرویس کے لیے بھی کیول چودہ فیزدی پشرا ورگ آرکشن لاغو کیا گیا ہے آج بیدان سبا شروع ہوئی اور مہنگائی پر جب پرشن اٹھا ہم نے پرستاب موگ کیے تھے ستغن پرستاب موگ کیا تھا ہماری چرچہ ہوئی تھی ہماری چرچہ آل پارٹی میٹنگ میں ہوئی تھی کہ جو ہمارے ستغن پرستاب ہیں اس میں سے آپ ایک تو سوئی کار کر لیجئے ہم نے 139 میں کئی پرستاب لگے تھے اس میں سے آپ بتا دیجئے تین چار آپ سوئی کار کریں گے ہم نے دھیان آکرشن کے لیے رکھے تھے ہم نے کہا بتا دیجئے آپ کتے رکھیں گے کچھ بتانے کو تیار نہیں کیونکہ ان کی جو دبانے اور چھپانے کی رن نیتی ہے ہر چیتر میں ہو بیٹھے آخرے دبا دو آج مہنگائی پر جس پرکار کا جواب دیا پیٹرول ڈیزل پر تو میں نے کہا کہ ہمیں جو ہمارا ستغن پرستاب ہے مہنگائی پر جہاں ہر بھیکتی اس سے پروابط ہے ہر بھیکتی سنن میں بیٹھا ہوا سنن کے بار اس سے پروابط ہے آپ ہماری مہنگائی پر ستغن پرستاب پرستاب سوئی کار کر لو سوئی کار کرنے کو نہیں تیار تو میں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چار گھنٹے چار گھنٹے کی تین گھنٹے کی جو ویدھان سبا چلی ہے یہ ہمارے پرداتان سے انہوں نے کھلوان کیا ہے بچانے اور دیوانے کی بار کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں کوئیٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں کسی طرح معاملہ دب جائے اور یہ چالاکی کی راجلی تھی چالاکی کی راجلی تھی کیونکہ ویدھان سبا میں جو بھی چرچہ ہوگی وہ چنٹہ کے سامنے جائے گی پیچھڑا ورک کا آرکشن پیچھڑا پہلے پیچھڑا پیچھڑا ورک کا آرکشن آٹھ تین دوہجار انیس کو گھجٹ نوٹیپکیشن کس نے کیا تھا کمنلہ جی کے سرکار نے آٹھ تین دوہجار انیس کو ستہائیس پرسنٹ آرکشن لاغو کرنے کا پیچھڑا ورک اور دس پرسنٹ ای ڈی 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 ڈو کلھ ک Blessed ہوں گیا تھا سبھی بیواگوں میں نیالہ میں کون گیا پہلے بھی یہی لوگ گئے تھے جب دکھویا سنگھی نے ستہائیس پرسنٹ آرکشن لاغو کیا تھا سولہ سال ان کی سرکار تھی ان نے ایک بھی بار چرچہ نہیں کی اور ابھی ان کے ادھیوقتہ مہا ادھیوقتہ جو ہے ان کا یہ بیان ہے ہم تو یہی سمجھتے ہی سرکار کا بیان ہوتا ہے سرکاری اجی وقتہ اگر کورٹ میں بیان دیتا ہے وہ سرکار کا وقتہ بھی ہوتا ہے آٹھ تین دو ہزار بیس کو انہوں نے بکتہ پہ دیا ہے کہ بڑا ہوا آرکشن تیرہ پرسنٹ پہ روک لگائی جائے اور جب تک نیالے میں پرکرن چل لائے تب تک اس کا لاب نہیں دیا جائے یہ کہاں کا نیا ہے ایک طرف LBPSC ہو یا دوسری پریشہیں ہو وہاں پہ ایروٹ ٹائیمنٹ کیا کہ 27% کا آرکشن کا لاب دیں گے اب ان کو 14% میں فکس کر دیا آنت انہوں نے 27% کی حساب سے بڑا تھا آج وہ پوری طرح سے 24% جو OBC کی آبادی ہے ان کے ساتھ کٹھارا گھات کے سرکار کر رہی ہے کوئی بھی نوکھریوں میں برتی نہیں ہو رہی ہے ایک یہ آج مجد پردیس کی بدان سوا میں کانگریس کے دوارہ بدان سوا نہیں چلنے دی ہم چاہتے تھے کہ پورے سمجھ ستر چلے پر کانگریس نے پچھڑا ورک کے نام پر بدان سوا کو نئی چلنے کا سڈیند کیا کانگریس نے پچھڑا ورک کے نام پر دھوکہ دینے کا کام کیا ہے 10 مارچ 19 کو کانگریس پارٹی نے جو پچھڑا ورک آرکچن کی بات کی تھی اس میں نیالائے میں کانگریس نے 8 تاریخ کو یہ پچھڑا ورک آرکچن کی بات کی اور سویم کانگریس نے 10 تاریخ کو 10 تاریخ کو اس پہ کانگریس پارٹی نے سویم نے اسٹے کرا دیا اور 10 تاریخ سے لے کر 19 تاریخ تک ان کی طرف سے کوئی ادیبکتہ پرستط نہیں ہوا اور اس کے بعد 19 تاریخ کو جو ان کے ادیبکتہ گئے ان کے ادیبکتہ نے یہ کہا کہ ہم بی ایس سی میں 14% آرکچن چاہتے ہیں یہ کانگریس پارٹی نے کہا کمال لازی کی سرکار نے کہا اور اس کے بعد 19 تاریخ سے لے کر ایک سال تک ان کی سرکار تھی ایک سال تک انہوں نے کوئی پریاس نہیں کیا آپ نے اتنا راکارہ اور اکانپنڈ بپکش کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور اتنا مدہ بہین بپکش اتنا بھٹکا ہوا بپکش آپ نے صدن کے اتحاس میں نہیں دیکھا ہوگا کل جب سردھانجلی تھی تب آدھواسی دیوست پہ حلہ کر دیا آج پچھڑا بھرگ اور ایک سی کی اپرین پہ ان کی آئے آج آدھواسیوں کی چرچہ ہی نہیں ایک بھی اپرین پہ نہیں تھا ان کا اولے پردیس کی اندر باڑ کی بھویس کا ہے چرچہ کی مانگ نہیں کرے لوگ مر رہے ہیں گھر بہ گئے ہیں لوگ بیمار ہیں انہا سن رہا ہے کھولے میں پڑے ہیں کوئی چرچہ کی بات نہیں کانگریس کبھی جنہیت کے مدی پر بات نہیں کرتی سماج کو توڑنے کے لیے سماج کو باٹنے کے لیے راجلیتی کرتی کیونکہ اگر سماج کو یہ نہیں توڑ پائیں گے تو یہ جانتے ہیں کہ ان کا بھوشش نہیں ہے یہ چار دن چرچہ کر نہیں سکتے ان کا نیتا پچھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے صدن کا انہوہم نہیں ہے تیس مہینے ہو گئے نئے مدھائے کا بھاسر دینے لگے پر نیتا پرتیپکش کو انبھاو نہیں ہے کل کہا صدن میں ریکارڈ پہ جب انبھاو نہیں ہے تو نیتا پرتیپکش کیوں ہو آج میں کملنا جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کانگریز سے پوچھتا چاہتا ہوں آج ستائیس پرسنٹ کے لیے اپرنٹ پہن کے آگئے آرکشن کے لیے کملنا جواب دو پوری کانگریز جواب دے انہوں نے دھوکھا دیا پچھڑے ورک کو پاکھنٹ کیا پچھڑے ورک کے ساتھ پچھڑے ورک کی پیٹ میں چھڑا گھوپنے کی گھٹیا رائج گیتی کی 28 تین کو آٹھ تین دوہزار انیس کو یہ چودہ سے ستہائیس پرسنٹ آرکشن کا پراؤدھان لے کر آئے دس تاریخ کو اس کے خلاف آج کا پرستط ہوئی اور انیس تاریخ کو ہائی کورٹ نے اس کو اسٹیک کر دیا کمالنات جی آپ کو جواب دینا ہوگا شروعات آپ نے کیے 27 پرسنٹ آرکشن برقرار رکھنے کے لیے دس سے لے کے انیس تاریخ تک آپ نے کیا کیا جب آج کا دائر ہوئی آپ نے کیا کیا کون سے قدم اٹھائی کہ اسٹے نہ ہو آپ کو پٹی باندھ کے بڑھے رہے تو آج بات کریں گے مانسون ستر کے ہنگامے دار سدن کی جہاں پر اب ہنگامے دار سدن کے بعد بی جے پی اور کانگریس میں گھمسان شروع ہو چکا ہے کئی سارے آروپ کانگریس نے لگائے کالے اپرن پہن کے سدن میں ہنگامہ بھی کیا گیا اس بیچ کئی سارے آروپ اور پرتیروپ کا دور شروع ہو گیا چرچہ میں ہمارے شاہد شامل ہو چکے ہیں ورشت پترکار سوریش شرما جی ہیں شرما صاحب ایمکن میں بہت بہت سواگت ہے شرما صاحب مانسون ستر کافی چھوٹا تھا پہلے ہی دیڑ دن میں اور زیادہ سمٹ کر اور چھوٹا ہو گیا دیڑ دن بعد ہی انشت کالین کے لیے اس سدن کو اس ستر کو اس تھگت کر دیا گیا اس بیچ بہت زیادہ ہنگامہ بھی سدن میں دیکھنے کو ملا ہے کاؤنگریس نے کئی سارے آروپ لگائے ہیں کالے اپرن پہن کے ہنگامہ بھی کیا کیا کہیں گے سدن کے بارے میں یہ گمبیر چنتہ کا وشہ ہے بلکل کہ ویدان صبح اپنے نردہ کاریکال سے پہلے سماکت ہو رہی ہے اور یہ بھی اپنے آپ میں چنتہ کا وشہ ہے لوگ سنتر کے لیے بھی یہ چنتہ کا وشہ ہے کہ ویدان صبح میں ویدھائک اپنے ادھگاروں کا پورا اکیوگ نہیں کر پا رہا ہے سرکار کو ویدھائکوں کے پرتی جواب دے سدن میں ہونا چاہیے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اتنا ہی مہتپور ہے کہ ویدان صبح کسی راجنیتک ڈرامے کے لیے یا راجنیتک اکھاڑے کے لیے نہیں ہوتی ویدان صبح قانون بنانے کے لیے اور چند سمجھیاں پر گہن چرچہ کر کے نیرہ کرنے کے لیے ہوتی ہے جس پرکار سے دو دن میں جو دیکھا جا رہا تھا کہ پہلے دن جو ہے ایک اوکاش کو لے کر کے ویدان صبح کو پاتیت کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک ایسی پرمپرہ کھنڈک کیا گیا جس میں جو پورو ویدھائک ہیں ان کے نیدن کا اولیت کر کے انہیں سردھانجلی دی جاتی ہے پروباگے کی بات ہے کہ اس بار میں تین ورطمان ویدھائکوں کے نیدن کا بھی اولیت تھا لیکن ویپکس کے روپ میں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمالناکھ کے نیتریتوں میں ایک ایسی پرمپرہ کو توڑا گیا جو شرمناکھ ہے کہ جو مرتق ویدھائک ہیں یا جو پورو ویدھائک ہیں ان کو شردھانجلی دینے کے بجائے اوکاش کی مانگ کی گئی راجنیتک کرسپورٹ سے اس کا مدعہ اٹھایا گیا آج بھی ٹھیک ویسا ہی واتاورن بنا کہ اپریم پہن کر کے آئے اور آج جو ہے اوڈیسی کا مطابق ہے آرکھن ایک ایسا وشہ ہے جس کے اوپر آج دیش کو ویچار کرنا چاہیے کہ آرکھن کن کو دیا جانا چاہیے کتنا دیا جانا چاہیے کہون راجنیتک سوارتوں کے لیے آرکھن دیے جانے کی پرمپرہ جاتت ہے جب تھی پرتیبھاؤں کا جو ہے ایک پرکار سے ان پرتیبھاؤں کو سماکت کرنے کا ایک سڑیلتر ہے دیش میں بوٹوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں تھیں ایسی سٹیٹی میں کوئی بھی سرکار کوئی بھی راجنیتک پارٹی ویران سوال جیسے پویسر سدن کو راجنیتی کا جو اڈا یا راجنیتی کا جو کیندر نا تک کیندر بننے کا انومتی نہیں دے تک اس لیے سدن میں جو ہے اس لیے سدن میں یہ سب ہوا ہے آنیفشتال کے لیے ستگیت کرنے کا نڑنے لینا پڑا مجھے لگتا ہے یہ دھخہ نڑنے ہے لیکن دارجنیتی کارنوں سے جو لاب لینے کی پرورتی ہے اس کو روکنے کے لیے لیا جانا والا تر شرما صاحب کل آدیواسیوں کو لے کر ہنگامہ کیا گیا تھا سدن میں آج آرکشن کو لے کر سدن میں ہنگامہ کیا گیا آروپ رتیاروب کا دور چلتا رہا لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہ کانگریس نے اپنے کارکال میں آرکشن کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گئے کیا سمجھتے ہیں آپ کی آرکشن کے لیے کس پارٹی کی سرکار ذمہ دار ہے کیا آرکشن کے لیے واقعی کسی نے قدم اٹھائے بھی ہے یا پھر صرف اور صرف لائم لائنٹ میں بنے رہنے کے لیے یہ سارا کچھ ڈراما ہوتا ہے یہ آرکشن ایک ایسا وشہ ہے جس وشہ پر پھر سے ہمیں یہ وچار کرنا چاہیے کیا ہم بھارت کی پرتبھاؤں کو سماپت کرنے کے لیے آرکشن کی بات کرتے رہیں گے انسوچ جاتی انسوچ جن جاتی کے آرکشن کا ہمارے پاس ایک آدھار تھا کہ یہ سوشت اور پیڑیت رہے ہیں اس لیے دس برس کے لیے آرکشن کا پراؤدان تھا اس کو بڑھا کر کے نیرانتر راجنیتک دل جو ہے اس کو بڑھاتے رہے لیکن جس منڈل آیوگ سے ایک ریپورٹ کے آدھار پر دیے جانے والے آرکشن میں ہم بی پی سنگھ کی آلوشنہ کرتے رہے ہیں ہم نے یہ وہ درشوی شماچار پتروں میں اور چینلوں میں دیکھے ہیں جب لوگوں نے آتم دہا کیا ہے وہ کیول بی پی سنگھ کی آلوشنہ ہم اس سمیے سب راجنیتک دل کرتے تھے کہ انہوں نے منڈل کے اگینس کا منڈل کو کھڑا کیا تھا لیکن آج سرمناک راجنیتک ستیتی ہے کہ سبھی راجنیتک دل ایک گوپو کی طرح آرکھن دیے جانے کی وقالات کرتے ہیں یدی آپ ستائیس پرسینٹ پچھڑے ورک کو آرکھن دے رہے ہو ڈلیت اور آنسوٹی جاتی جن جاتی کے آرکھن کی بات ہو رہی تو بچا کیا اس دیش میں جاتیگت ویبازن کا یہ ایک ایسا ڈنس ڈالا جا رہا ہے تو میں تو بیکٹیگت روپ سے اور ایک پترکار کے ناتے یہ مانتا ہوں کہ آرکھن کی ویوستہوں پر پنر ویچار کیا جانا چاہیے اور جو یہ آرکھن کے نام پر جو راجنیتی کر کے ویدان صاحبہ کا چطر نہیں چلنے دے رہے ہیں یا اپنی پیٹ تھپ تھپ آنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرکھن دیں گے ہم تو دلوا کے ہی رہیں گے تو یہ کوئی بہت اچھی پرمپرہ نہیں ہے شرما صاحب شرما صاحب تو کیا آپ کی ان سب باتوں سے یہ سمجھا جائے کہ جو گرہ منتری نروتم مشرا بول رہے ہیں اور آروپ لگا رہے ہیں کانگریس پر کہ کانگریس پارٹی صرف اور صرف سماج کو باتنے کا کام کرتی ہے تاکہ ان کا ورچس وہ بنا رہے تو کیا کچھ حد تک یہ باتیں صحیح ہیں نہیں میں اس بات کو انڈوس اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ بھارسی جلتہ فارڈی بھی تو بانٹنے کی بات کر رہی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم دلا کے رہیں گے جس کا تاتھ پر یہ یہ ہے کہ آپ نہیں دلا پائے تھے تو آپ کمجور تھے ہم دلائیں گے ہم سپر ہیں ہم وکیل کھڑے کر دیں گے ستائیس پرسنٹ دلے ملے اس کی پوری بہستہ کریں گے مکمل پری جی بھی کہہ رہے ہیں تو سماج کو باتنے کی باتیں تو راجدتک دلوں کے اور سرنیرنٹر ہو رہی ہیں جی ٹھیک ہے چلیے شرما صاحب ایمکین سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان چرچہ میں شامل ہو چکے ہیں بیج بی پروکتہ ہیں امیش تیواری جی تیواری صاحب ایمکین میں بہت بہت سواغت ہے تیواری صاحب آج بات کر رہے ہیں مانسون ستر کی جو کی کافی زیادہ ہنگامے دار رہا چار دن کا مانسون ستر پہلے ہی چھوٹا تھا دیر دن میں سمٹ گیا کل آدی واسیوں کو لے کر ہنگامہ ہوا آج آرکشن کو سے ہی آدی واسی بھائیوں ککیا کانگریس نے دیا تھے کہ بتائیے نا میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے مطرساتی ہمارے بیٹھے ہو یہ پروکتہ جی ماننی اٹل ویہاری بات تیج جی ماننی اٹل ماننی جو ہے موڈی جی آیوک کا گھن کر رہے ہیں موڈی جی کام کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ دوسرے دن پہلے دن تو آپ نے ہمارے جو ہے آج واسی بھائیوں کو لے کے جو ہے بیوادیت بھی سے بنایا اس کے بعد جو ہے دوسرے دن جو ہے او بی سی بھی سے آپ نے ستاک آپ کی کاملنات سرکار جو ہے جب مکہ منتری تھے کاملنات جی 2019 میں تو یہی سالی زیتر جنرل تک کو نہیں کھڑی کیا وہاں پر جو ہے ہائی کوٹ میں اور جو ہے اس کے ہو گیا اس پی اور یہ بات کرتے ہیں او بی سی آر اچھڑ کی بات کرتے ہیں یہ لوگ کا کامی ہے کہ وہ جنتہ کو بھرگلانا اور جاتی باد میں جو ہے لوگوں کو لاتے رہنا یہ کانگریس کا آج نہیں پلپاٹی رہا ہے اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کانگریس پالٹی کا نرمار بھی یہ لوگ کیے تھے بھاکوہ گانی جی بولے تھے کہ کانگریس پالٹی کو ختم کر دیا جائے یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ دیش کی جنتہ جو ہے اچھے سے رہے دیش کی جنتہ وکاس کرے آپ اس میں بھائی چاہ رہا ہو لیکن نہیں ان کو اس دن بیواد کرنا ہی ہے اور کام نہیں کرنا ہے کام آپ سرکار میں تھے آپ نے کیوں نہیں کیا بھائی دو جاروں لیس میں آپ نے کیوں اس کے ہونے دیا آپ نے جانبوس کا ایسا کرکت کیا کہ جس میں بعد میں اس میں اس کے ہو جائے اور یہ لاغو نہ ہو پا بار بار یہی بیواد چلتا رہے یہ ان کا کامی ہے ٹھیک ہے لیکن تیواری جی وپکش کی طرف سے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے اور پور منتری کاملنات خود کہہ رہے ہیں کہ تین گھنٹے کی کارواہی چلی ہے اس میں لوگتنطر کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے وپکش کی آواز کو پوری طریقے سے دبانے کی کوشش کی ہے تاکہ جنتہ کے مددے نہ پہنچ پائیں یہ ایک چیز بتائیے ہم کہتے ہیں کانگریس کے لوگوں کس کس مہورت میں لوگ کام کرتے ہیں میرے سمجھ بھی نہیں آتا کل آپ نے آدھیواشی دیوت پر کل آپ نے ان بھائیوں کے سوڑھا کے لیے بات کیے آپ کو سدن چلنا چاہیے دینا تھا سدن میں بات ہوتی آج بھی آپ نے سدن میں جو ہے ہنگاوہ کیا جب سدن نہیں چلے گا وہاں بیوہاری کسے نہیں رکھے جانتہ پہ پر پڑھتا ہی نہیں پڑھتا یہ کانگریس بیپرچ میں ہوکے اپنی بیپرچ کی بھونکا تو نیروہان کریں بھونکا نیروہان تے کتلاتے ہیں ہنگاوہ کر کے سدن کو جو ہے اتگیت کرانا جاتے ہیں ان کا یہی کام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیواری جی اتنے سالوں سے کانگریس نے کبھی نہیں سوچا لیکن کبھی آج باتی بھائیوں کو لے کے کبھی OBCR کو لے کے ارے بھائی جب آپ ٹھیک ہے تیواری صاحب تیواری صاحب کافی زیادہ ہنگامے دار رہا کل آدیواسیوں کو لے کر ہنگامہ ہوا آج آرکشن کو لے کر ہنگامہ ہوا چرچہ میں ہمارے ساتھ BGB پروکتہ ہمیش تیواری جی جوڑے ہوئے ہیں اور آج بات ہو رہی ہنگامے دار مانسون ستر کی کیا کہیں گے ہنگامے دان سدن کو لے کر دیکھیں جب پورا پردیش ادویلت ہے جب جنتہ سڑکوں پر ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کنگ پر گرنی نین میں ہے تو سڑک پر تو ہم ان کو گھیری رہے ہیں ہم ویدان سبا بھی گھیری رہے ہیں اور ویدان سبا کے اندر بھی ان سے پرشن پوچھنے کی منشاہ سے جب ہم ووکل ہو کر اپنی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی جس کے پاس ان پرشنوں کا کوئی جواب نہیں ان کے دوارہ کیے دائی دائی دابوں اور باتوں کا کوئی پرمان نہیں ویدان سبا کے پرشنوں کی جانکاری تک ان کے پاس نہیں ہے اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ بہت کنوینینٹ ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ایرواہر صاحب ماف کیجئے کہ روکنا چاہوں گا آپ جانکاری کی بات کر رہے ہیں گرہ منتری کہہ رہے ہیں نرطم مشرا ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس کے نیتہ پرتیپکش جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں صدن کا انبھاو نہیں ہے اور جب انبھاو نہیں ہے تو وہ نیتہ پرتیپکش کیوں بنایا گیا دیکھئے انبھاو نرطم مشرا جی سے زیادہ ان کو ہے لیکن نرطم مشرا جی اپنے حساب سے کوئی بھی بات بول دیتے ہیں بتائیے کماللاج جی نے یہ بات کہا کہ کماللاج جی کو دشکوں کا انبھاو ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو شاید سرکار چلانے کا انبھاو نہیں ہے یہی کارن ہے کہ آج تیسری بار یہ جو تیسرا سیشن نے اس میں لکھت میں کمالل پٹیل جی نے اتر دیا ہے ابھی بھی قیسان کرز مافی کی جو ڈیٹا ہے اس کو کمپائل کیا جا رہا ہے ان کے پاس یہ جانکاری تک نہیں ہے تو جب ان باتوں کو ہم جنتہ کے ہم نے مکھر روپ سے رکھتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بڑا کنوینینٹ ہوتا ہے کہ سدن کو ستھکت کر دیا جائے اگر ہم لوگ ہمگامہ کر رہے تھے ایک دن کے لیے کر دیتے ہیں آپ نے انشچت کال سکت کے لیے سائنے ڈائے کیسے کر دیا آپ کو چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کا مقابلہ کرتے جنتہ کی طرف سے جو آواز آ رہی ہے جنتہ کی طرف سے جو پرشن لگائے جا رہے ہیں ان کا آپ اٹھ کر کے جواب دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے ایرواز جی سمیہ کی بادی تک چلتے جلدی سے پرتکرہ لے لیتے ہیں تیواری جی سے تیواری صاحب کیا کہیں گے ایرواز صاحب کی پوری بات آپ نے سنی سدن کو چلنے نہیں دیا سوال نہیں اٹھانے دیے جنتہ کی مردو جنتہ کی آواز کو دبائے جا رہا ہے تمام طریقے کیا عروف لگائیں مرتون جی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں مرتون جی ایک چیز بتائیے جب آدھانی جو ہے کمال ناد جی مکشماندری تو 2019 میں جو ہے آئی کوٹ میں کیوں نے آپ نے ساواز سیٹر کو خلاق کی اکتیو آپ نے اس سے ہونے دیا وہ بھی میں جواب دے تم رہی بات کل آدھی بھائیوں کی آپ بہت چھنٹا ہو رہی ہم کو سر چھنٹا ہم کو آدھی بھائی 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 جی مان مو دی جی کر آدھی بھائی 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 آدھی مجھے 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 جواب 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 جنرل کیوں نہیں کھڑا کیا امیش ہمارے بڑے بھائی میں ان کو بتا لوں یادی مدی پردیش سرکار چی ڈیٹا مانگا گیا تو آرکشن کو لے کر کے پہلی بار جاتی آدھارت جنگرنہ کا ڈیٹا ہماری سرکار نے رکھا 15 سال سے رکھ رہے تھے لیکن آپ کی منشہ کیونکہ اس ورک کو آرکشن دینے کی نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں نے بیبن نے یا چی کام کے مدی سے آرکشن ختم کیا نہیں اس کی ہو نے دی یعنی آپ کھڑے کر دیتے تو نہیں ہوتا نا لیکن لیکن آپ آپ کے شاسنکال میں جو پچھڑا پن کا ڈیٹا ہوتا جو جاتی آرکشن کا ڈیٹا ہوتا کسی بھی ورک آرکشن کرنے کی لیے آپ نے 15 سال میں نہیں دیا ہم نے 15 مہینے کی سرکار میں دیا تھا آپ چاہتے ہو نا کو 100% آرکشن ملے نا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہم چاہتے ہم تو سامنے ورک آرکشن کا بھی بلکل میرا یہ کہنا ہے کہ جب چاہتے ہیں تو سدھن کو بھی چلا دینا چاہیے تب تو بھی سا آتی نا آپ لوگ چاہتے ہوں باتنے کا کام کرتے ہو چی بتاؤ کل آدی بھائی 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 آج ھو بھائی بھائی تو سدھن سدھن چلے کئیسے ھلکی سدھن سدھن چلے آدی بھائی بھائی ہمارے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارا انگامہ ٹھیک نہیں اور آپ ایک دن کے لئے سدھن ستھکت کر دیتے نا آپ پورے ستر کو سائن ڈائی میں ڈال دیا یہ بتائی ٹھیک ہے تیواری جی اچھا سوال ہے ہر بھائی آپ ڈال چلتا چلتا لیکن آپ ڈال چلانے مائی نہیں اگر آپ ایک دن کے لیے سکتے ہیں تو دوسرے دن افسر ملتا نا تیوری جی ایر وار صاحب کیا یہ بھی سوال بنتا ہے کہ چار دن کا منسون ستر کیوں رکھا گیا کیا ایک ہفتے کا بھی رکھا جا سکتا تھا کیونکہ چار دن کافی کم ہو جاتے ہیں چار دن تو ویسے ہی کم تھا لیکن تین منٹے میں انہوں نے صدن قتم کر دیا اگر آپ کو وپکش کی باتوں سے آپتی تھی تو سب سے پہلے تو وپکش کے طور پر آپ نے جو ہنگامہ کرنے کی پرمپرا بنائیے پہلے آپ کو اس کو قتم کرنا تھا لوگ سوا میں ہم نے دیکھا راجے سوا میں ہم نے دیکھا مدی پردیش بدان سوا میں دیکھا جب جب آپ کو موقع بلتا ہے آپ لوگ وپکش میں جب ہوتے ہیں تو خوب ہنگامہ کرتے ہیں لیکن جب اُسرا کو وپکش میں ہوتا ہے بیسے رکھا جاتا ہے میتونجی بیسے رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دو مینٹ چار مینٹ پانچ مینٹ ہنگامہ کر کے اپنے بات کو رکھ دو وہ سب سن لیتے ہیں ایسا میں کیا ہنگامہ کرتے ہیں یہ بیجے بھی تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے سمیہ کی بات بیتا کی چلتے ہیں تو پیواری صاحب ٹواری صاحب اور احیرواس صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کاریڈ یہ ہے کہ مدی پردیش میں بائیس پردیشت کی آبادی ہے انسوچے جنجاتی ورکی ان کے دن کو آپ نے کینسل کر کے آپ نے دھارہ ایک سو چوالیس لگائی جو لوگ آدیواسی دیوست منا رہے تھے ان لوگ کو آپ نے لاتھی مارے ڈنڈے مارے ان کے آپ نے کپڑے پھاڑے ایسے معاملوں پر پکش آواز نہیں اٹھائے گا تو کونسے معاملوں پر اٹھائے گا ایک سوال آپ سے بھی ہے میتون جی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آدیواسیوں کو چھوڑ کر اور او بی سی آرکشن کو چھوڑ کر کیا اور بھی ایسے مددے تھے جنہیں اٹھائے جا سکتا تھا یدی دیڑ دن میں یہ کاروائیس تھگت نہیں ہوتی تو اور بھی بڑے مددے تھے جنہیں اٹھائے جانا تھا آپ کا اچھا پرشن ہے لیکن کیونکہ نو تارک کو ستر شروع ہو رہا تھا نو تارک کو یہ گھٹا دیوازیوں کو مارنی تھی اس لیے تورت روپ سے اس گھٹنا کو اٹھائے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی تھی کہ اور جو چرچائیں ہیں وہ نہ ہو اس لیے چار دن کے ستر کو تین گھنٹے میں ختم کر دیا گیا یدی ان کی منچہ دی تو کرنے لیتے ہمیں انگامہ کی تھی چار دن آپ کو پورا چلانے چاہیے تھا ویسے ہی چھوٹا سی سیشن تھا چھوٹا رکھنا تھا چھوٹا رکھا تھا تو چھوٹا رکھا تھا تو چھوٹا رکھا تھا تو سمیں کی بات دیتا ہے بہت کم سمیں ہے چلنے ہی نہیں دینا چاہ رہتے سدن میتون جی مجھے پردیش کی جنتا آپ کو پردینی بھی چلیت چونکہ ویڈھان سبا میں بھیجی ہے کہ ان کا پچھ رکھو آپ آپ کو ہاں ہنگامہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی ہے ہنگامہ تو جنتا بھی کرتی ہے ہنگامہ تو بیپچی بھی کرتا ہے لیکن جب بیجیت بھی بیپچ میں ہوتی ہے تو وہ ہنگامے کا سمرتن کرتی ہے لیکن کوئی اور پروکتی ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہنگامہ مت کریے آپ شالیمتہ سے بات رکھئے آپ لوگ ایک سو پچھپن شبدوں کی سوچی لی آتے ہیں یہ شبد مد بولیے اس پہ بھی آپ لوگوں کو نیا ہوتا ہے کہ ہمیں آدھر سمبان سے بولیے مطلب کیوں بھارتی جنتا بارتی آپ مریادیت پر جنوری ہے آپ مریادیت آسان صدیت سبدا آپ وہاں پر بولیں گے یہ کوئی جنوری ہے پندرہ سالات میں دگریے سنگھ جی کو بانٹکھار کیوں بولا پھر نہیں 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 ایک چیز بتائیے اسی شبد کو بلوپت کرنے کے لیے وہ ڈکشنری بنائی ہے نہیں نہیں کیا کیا بھاساؤ کا اپیوک کیا گیا آپ کو نہیں پتا ہے بیجیتری مریادیت بھاسا کبھی نہیں بولی ہے بندہ دھار شبد والے کیس کا کیس آج بھی دگریے سنگھ جی لڑ رہے ہیں آپ کے نیتاؤں نے معافی مانگی او شبد ہے آپ کے پروٹ پور پروٹے کھڑے ہو کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیہ کی بادیتہ کی چلتے ہیں جلدی سے اس ڈیبیٹ کو یہ ختم کرنا پڑے گا دونوں مہمانوں کا شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ بیجی بی پروکتہوں میں اشتیواری جی جڑے ہوئے تھے چرچہ میں کانگریس پروکتہ امیتھن احیروار جی جڑے ہوئے تھے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور آج بات کر رہے تھے مدی پردیش کے مانسون ستر کی جو کی آج بہت زیادہ ہنگامے دار رہا کل آدیواسیوں کو لے کر تو آج آرکشن کو لے کر ہنگامہ چلتا رہا اور دیر دن بعد مانسون ستر انشت کالین کے لیے اس تھگت کر دیا کئی سارے سوال رہ گئے کئی سارے جواب رہ گئے اب دیکھنا ہوگا کہ آگے سرکار کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ایک نیوے شاہ کے ساتھ کل پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے ایم کے این نمسکار